ہائے گائز کیا آپ جانتے ہیں بہتی ہوئی ناک کو کیسے روکا جا سکتا ہے اگر نہیں جانتے تو اس ویڈیو کا اینڈ تک جرور دیکھیں اس کی پناہ کریں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بہتی ناک کو روکنے کے لیے کریں یہ اپائے لال مر جائے گی کام ناک بہنے کے کئی سارے کارڑ ہوتے ہیں سردی، ایلرژی، سائنہ سنکرمڑ اور موسم کا بدلنا جیسی سمسیہوں سے ناک بہنے لگتی ہے شریر میں ولگم کے اتپادن سے ان میں سے ادکتر سمسیہیں ہوتی ہیں ہر کبھی ناک بہنے ٹھیک نہیں ہے اسے روکنے کے لیے باجار میں کئی ساری دوائیں بھی اپلکت ہیں لیکن یہ دوائیں سبھی کے لیے لابدائک ساوید نہیں ہوتی ہیں اس لیے کچھ آسان اپائیوں کو آجما کر ہی آپ اس سمسیہ سے چھوٹکارہ پا سکتے ہیں نمبر ایک، نمک کا پانی ایک کف گرم پانی لیں اور اس میں ایک دو چمچ نمک ملائیں اس مسرور کو ڈرائیبر کی ساہتہ سے آسانی سے ناک میں ڈالیں ایسا دن میں دو سے تین وار کریں آپ کو ناک بہنے کی سمسیہ سے راحت مل جائے گی نمک کا پانی ولگم کو ساف کرنے میں مدد کرے گا اسے ناک میں ہونے والی خجلی آدھی سے بھی راحت ملے گی نمبر دو لال مرچ ناک زیادہ بہ رہی ہے تو اس دوران ایسے تیخے خانے کا سیبن کریں جس میں لال مرچ کا پریوہ ہوگا ہو لال مرچ انٹی ہسٹمائن کی طرح کام کرتی ہے لال مرچ شریر سے سارے بسنک تدبو کو ولگم کے ساتھ باہر نکال دیتی ہے لیکن بے لوگ جنہیں لال مرچ سے پیٹ کی سمسیہ ہو جاتی ہے بے اس کا پریوہ کرنے سے پہلے ڈاکٹر کی سلح جرور لیں نمبر تین شہد ناک بہنے کی سمسیہ سے آپ کو شہد راحت دلا سکتا ہے ایک چمبہ شہد میں تین چار نیبو کے رس کی بوندیں ملائیں پھر اس مسرڑ کو پانی میں ملا کر پی جائیں نیبو میں موجود بیٹامن سی اور شہد میں موجود انٹی مائکروویل کڑ ولگم کی سمسیہ کو ختم کرتا ہے ناک میں ہونے والی سوجن میں بھی اس اپائے سے راحت ملتی ہے نمبر چار بھاپ بیعتی ناک کو روکنے کے لیے بھاپ کا پریوک کریں بھاپ لینے کے لیے سر کو تولیے سے لپیٹ لیں اور پھر کٹورے میں بھرے کرم پانی سے بھاپ لیں پانچ دس منٹ تک اس پرگیگری آپ کو کریں اور پھر ایک ہی بارے میں اچھے سے ناک کو چھنک لیں پانے کی گرماڈ جمع ہو چکے ولگم کو پتلا کر کے ساف کرتی ہے اسے پرتی دن دو بار جرور کریں آئی ہو بھی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اور اسی طرح کی امیجنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو مس نہ ہو تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے سوالوں کے ساتھ جب تک کے لیے بائی ٹیک کیا